یہ کہانی ہے ایک کاہل بالو اور شہد کی مکھیوں کا رنگا بالو اپنی سستی کی وجہ سے جنگل بر میں نلائق اور نکامہ مشہور تھا جنگل کا قانون تھا کہ کوئی جنور کسی دوسرے جنور کا کانا نہیں چُرائے گا بلکہ خود محنت کرے گا لیکن اب بلا رنگا کو یہ بات کون سمجھاتا اسے جس نے بھی سمجھایا وہ سمجھا سمجھا کر تھک گیا وہ کبھی کسی کی مشلیات چُرا لیتا اور کبھی شہد کی مکھیوں کو بگا کر ان کا شہد غرب کر جاتا اپنی ان ہی حرکتوں کی وجہ سے وہ کئی بار پٹ بھی چُکاتا لیکن رنگا کو باز آنا تھا نہ آیا ایک دفعہ کا ذکر ہے سردیوں کی ایک رات پوک سے رنگا کا برا حال تھا کہ اچانک اسے درخت پر بن بن کی آوازیں سنائی دی اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو اسے شہد کا چھتا نظر آیا اب تو رنگا کے مو میں پانی برایا اس نے چلانگ لگائی اور درخت پر چڑ گیا شہد کی مکھیوں نے جب رنگا کو دیکھا تو وہ ڈر گئے شہد کی مکھیوں کی ایک رانی ہوتی ہے تمام مکھیا اپنی رانی کی بات مانتی ہے رانی نے بالو سے کہا کہ وہ سارا شہد نہ لے جائے بلکہ جتنی اس کی بھوک ہے صرف اتنا شہد لے لے وہ چاہتا تو وہ شہد کا سارا چھتا لے جاتا لیکن اس وقت وہ مکھیوں سے لڑنے کی موڈ میں نہیں تھا اسے معلوم تھا کہ شہد کی مکھیوں کا ڈنگ بہت خطرناک ہوتا ہے رنگا نے چلاکی سے کہا ایک شرط پر ایسا کروں گا مجھے جب بھی بھوک لگے گی شہد دیا جائے گا رانی نے اس وقت چھتا بچانے کے لیے ہامی بھر لی لیکن بعد میں رانی کو اندازہ ہوا کہ رنگا ان کی محنت مفت میں ہڑپ کرنا چاہتا ہے ہوتا رہا رنگا نے ایک بڑا مرتبان چھرا لیا تھا شہد کی مکھیہ روزانہ شہد مرتبان میں ڈالتی رہی اور رنگا مزے سے مفت کا شہد کھانے لگا مفت کا کھانے میں اسے مزا آنے لگا جب کبھی شہد کم ملتا یا دیر سے ملتا رنگا بالو زور زور سے چیخے مار کر درخت کو ہلا کر رانی کو دراتا رانی نے بالو کی اس بدماشی سے تنگ آ کر ایک دن تمام مکھیوں کو جمع کیا اور کہا رنگا کی بدماشی روز بروز بڑ رہی ہے اور وہ ہم سے زبردستی ہمارا کانا لے جاتا ہے اور خود سارا دن کاہیلوں کی طرح پڑا رہتا ہے جو جنور ایسا کرتا ہے وہ جنگل والوں کے لیے بدنمادہ ہے ہمیں اسے سبق سکھنا چاہیے مکھیوں نے بن بن کی آوازیں نکال کر رانی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا پسلا ہوا کہ دوپیر میں رنگا پر ایک ساتھ حملہ کیا جائے گا رانی نے اس موقع پر دیگر جنوروں سے رابطہ کر کے مدد کی درخواست کی بندر بھی رنگا سے بہت تنگ تھی کیونکہ وہ ان کے کھیلے کھا جاتا تھا بندروں نے بھی رانی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا دوپیر کے وقت رنگا شہد ملے کا انتظار کر رہا تھا لیکن اب تک ایک مکھی بھی شہد لے کر نہیں آئی تھی اسے غصہ آنے لگا رنگا اسے سے چکھا جیسے آج وہ درخت ہی گرا دے گا اچانک اسے ایک مکھی آتی دکھائی دی رنگا اسے برا بلا کہنے لگا میں تم سب کو رانی سمیت مارڑا لوں گا رنگا اب بہت ہو چکا تمہیں اس وقت ماشی سے باز آنا ہوگا رانی کی آواز آئی تمہاری یہ جرات مجھے سمجھاؤ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہا ہو تم سامنے آوڈر فوک رانی ابھی اس نے کہا ہی تاکہ اسے بہت سارے شہد کی مکھیوں کا شور سنائی دیا اوف یہ کیا کرنے لگے رنگا کہتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا اب تو اس کا پھیر کسلا اوڈرخت سے نیچے گر گیا شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کر دیا اوف آئی میں مر گیا آئندہ نہیں کروں گا اوف بچاؤ کوئی مجھے بچاؤ رنگا بالو چکھنے چکھتے ہوئے بولا لیکن اب کوئی بچانے والا نہیں تھا دوسری طرف بندروں نے بھی ناریل توڑ کر مارنا شروع کر دیئے تھے دو ناریل ہی بالو کو لگے جسے اس کا سر پٹ گیا اور وہ درخت سے آ کر نیچے گر گیا اور بھا گیا ایسا بھا گا کہ پھر کسی کو نظر نہیں آیا حتی نہیں وہ کہا گیا کوئی کہتا ہے کہ اس کے سر سے خون بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا کوئی کہتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں رہنے لگا لیکن حقیقت کیا ہے آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا لیکن مکیوکی اس سے جان چھوٹ گئی موسیقی 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 موسیقی